دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی بھلائی کے لیے دعا کرنا ہمیشہ انسانی خیرخائی کے جذبے سے ہوتا ہے انسان کے لیے سچی خیرخائی ایک عظیم عبادت ہے جب بھی کسی آدمی کے اندر دوسرے انسان کے لیے سچی خیرخائی کا جذبہ ابرے اور وہ اس انسان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے ایسی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی لیکن کوئی بھی دعا سنت اللہ کو منسوق کرنے والی نہیں بن سکتی دعا کی قبولیت ہمیشہ سنت اللہ کے مطابق ہوتی ہے جہاں تک دعا کرنے والے کی ذات کا تعلق ہے اس کو اپنے جذبہ خیرخائی کی بنا پر ضرور ثواب ملے گا لیکن جس شخص کے لیے دعا کی گئی ہے اس کے لیے دعا کی قبولیت اس پر منحصر ہے کہ وہ شخص واقع خود اپنے اندر اس کا کتنا استحقاق رکھتا ہے اللہ کی سنت کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرا شخص خود اپنی ذات میں قبولیت کا استحقاق نہ رکھتا ہو اس کے باوجود اس کو دعا کا فائدہ حاصل ہو جائے کسی کے لیے دعا کرنا بلا شبہ ایک عبادت ہے لیکن کسی کے حق میں دعا کا قبول ہونا خالص ایک خدای معاملہ ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ ذاتی استحقاق کے اعتبار سے کون اس کا اہل ہے اور کون اس کا اہل نہیں موسیقی